سلطان ابراہیم لودی کے دادا سلطان بحلول لودی کے دور میں افغانوں کو ہندوستان سے آ کر آباد ہونے کی ترغیب دی گئی تو افغانستان میں غوریوں کی راجدہانی غور سے تعلق رکھنے والا ابراہیم خان سوری بھی روزگار کی تلاش میں اپنے اکلوتے بیٹے حسن خان سوری کے ساتھ ہندوستان آیا اور یہاں پہلے سے آباد ایک سوری سردار کے ہاں ملازمت کر لی حسن خان سوری کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام فرید رکھا گیا ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جس کی تاریخ پیدائش بھی کسی نے یاد رکھنے کی زہمت نہیں کی اس بچے نے بڑے ہو کر شیر شاہ کا لقب اختیار کیا اور امیر تیمور کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے مغل بادشاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی فرید خان سے شیر شاہ سوری سکھ کا سفر کیسے تیہ ہوا اور پھر عظیم حکمرانوں اور سپاہ سالاروں کی فیرست میں شامل ہونے والے شیر شاہ سوری نے کیسے انصاف کی تابناک مثال قائم کرتے ہوئے اپنی بہو کو برہنہ کرنے کا حکم دی دیا مغل ہسٹری سیریز کی یہ منی سیریز جو شیر شاہ سوری سے متعلق ہے اس کی پہلی قسط میں ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازم شیر خان کے دادا ابراہیم سوری نے ظلہ دلی کے قریب حسار فیروزہ کے جاگیدار جمال خان سارنگ خانی کے ہاں ملازمت کر لی جس نے اسے نرنول میں پرگنہ عطا کیا کچھ عرصہ بعد شیر خان کے باپ حسن خان سوری نے اپنے والد ابراہیم سے الگ ہو کر ایک اور جاگیدار عمر خان سروانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی مگر باپ کی وفات کے بعد حسن خان واپس ترنول لوٹ آیا تو جمال خان سارنگ خانی نے یہ پرگنہ اسے الات کر دیا سلطان بحلول لوڈی کی وفات کے بعد سلطان سکندر لوڈی تقنشین ہوا تو سوری قبیلے کے سردار جمال خان سارنگ خانی کو جنگ پر کا گورنر بنا دیا گیا جمال خان سارنگ خانی حسن خان سوری کی خدمات سے اس قدر خوش ہوا کہ اسے سہسرام اور خاص پرٹانڈا کے پرگنے عطا کر دیا فرید خان کو لڑکپن میں ہی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی والدہ افغانی تھی اور ڈبڈھلتی عمر میں حسن خان کے لئے پرکشش نہ رہے اس لئے بیوی اور بیٹا دونوں حسن خان کی طرح سے ادم توجہ کا شکار رہے تاریخ خان جہانیوں مخزن افغانی نامی کتاب میں دستیاب تفصیل کے مطابق حسن خان ایک خوبرو کنیز کی ظلفوں کا عصیر تھا اور اب جب کہ اس کے بطن سے کئی بیٹے بھی جنم لے چکے تھے تو فرید اور اس کی ماں کے بجائے اپنی چہیتی کنیز کے اشاروں پر چلتا فرید خان شروع سے ہی باغیانہ روش اور حاکمانہ طبیعت کا حامل تھا اس لئے باپ سے خفا ہو کر چلا گیا اور جمال خان سارن خانی کے دربار میں براہ راست حاضر ہو کر اپنی خدمات پیش کی شیر شاہ سوری ایک فریش پرسپیکٹیو نامی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جمال خان سارن خانی فرید کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس کے باپ کو اپنے ہونہار بیٹے کی قدر کرنے کی نصیحت کی حسن خان نے اس نصیحت کے بعد فرید کو اپنی جاگیر کا نگران مقرر کر دیا مگر جب اس کی چہیتی کنیز کے بیٹے جوان ہوئے تو ان زمینوں کا انتظام اپنے بڑے بیٹے فرید سے واپس لے کر ان لڑکوں کے سپورت کرنے پر مجبور ہو گیا فرید خان نے اپنی سوتیلی ماں اور سگے باپ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنے بھائی نظام خان کو ساتھ لیا اور سہسرام سے آگرہ آ گیا جہاں اب سلطان سکندر لوڈی کا بیٹا سلطان ابراہیم لوڈی تخت نشین تھا فرید کا مقصد ملازمت کا حصول تھا اور جلد ہی وہ ابراہیم لوڈی کے کارے خاص دولت خان لوڈی تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا دولت خان لوڈی اس کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو فرید خان نے اپنے باپ کے ناروہ رویے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ بڑا بیٹا ہونے کے ناتے سہسرام اور خاص پورٹانا کی جاگیر اسے الارٹ کی جائے دولت خان لوڈی نے ابراہیم لوڈی سے سفارش کی مگر ابراہیم لوڈی نے یہ کہتے ہوئے اس کی درخواست رت کر دی کہ جو شخص اپنے باپ کا گلہ کرے اس پر اطماد نہیں کیا جا سکتا اس دوران فرید کا باپ حسن خان سوری فوت ہو گیا اور اس کو الارٹ کردہ پرگنے فرید کے نام منتقل کرنے کے لیے دوبارہ سلطان ابراہیم لوڈی سے درخواست کی گئی تو اس نے یہ ارضی قبول کر لی فرید خان یہ جاگیر حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو گیا مگر اس کے سوتیلے بھائی بھاگ کر چینڈا کے بڑے جاگیردار محمد خان سوری کے پاس چلے گئے اس نے فرید خان کو پیغام بھیجا کہ آدھی جاگیر وہ اپنے بھائیوں کو دے دے مگر فرید خان نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے چینڈا کا جاگیردار محمد خان سوری چاہتا تو یہ تھا کہ اسی وقت حملہ کر کے فرید خان کو سبق سکھائے اور اس کی جاگیر پر قابض ہو جائے مگر سلطان ابراہیم لوڈی کے خوف سے وہ اس اقدام سے باز رہا زہیر الدین بابر کی آمد کا زمانہ تھا اور سلطان ابراہیم لوڈی اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا فرید خان سوری اور اس کا تقتر حریف محمد خان سوری دونوں ہی منتظر تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دونوں ہی پانی پت کے میدان میں بابر اور لوڈی کے درمیان لڑی جارہی جنگ سے لا تعلق رہے جب ابراہیم لوڈی کو شکست ہوئی تو فرید خان کو نیا سہارا ٹھونڈنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے ریاست بہار کے حاکم بہار خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی بہار خان لوہانی کے ہاں ملازمت کے دوران فرید نے بہادری کی ایسی تاریخ رکم کی کہ اسے شیر خان کا لقب دیا گیا بہار خان لوہانی شکار پر تھا اور فرید خان بھی اس کے ہمراہ تھا اچانک ایک شیر حملہ آور ہوا تو سب ڈر کر بھاگ گئے مگر فرید خان نے تلوار کے وار کر کے شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو بہار خان لوہانی نے فرید خان کو شیر خان کا خطاب دیا اور اپنے بیٹے کا اتعلق مقرر کر دیا شیر خان کو اچانک نہ جانے کیا سوچی کہ وہ بہار خان لوہانی کے ملازمت تر کر کے واپس سہسرام لوٹ آیا اس کے حریف محمد خان سوری نے موقع غنیمت جانا اور بہار خان لوہانی کو شیر خان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی بہار خان لوہانی نے شیر خان کی سابقہ خدمات کے باعث ایسا کرنے سے انکار کر دیا مگر محمد خان سوری کو معلوم ہو گیا کہ اب حالات پہلے سے نہیں رہے اور بہار خان لوہانی شیر خان کے مدد کو نہیں آئے گا اس نے حملہ کر کے سہسرام اور خاص پروٹانڈا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو شیر خان نے قلعہ روحتاس کی طرف پہاڑوں میں پناہ لے لی وہ چاہتا تو بہار خان لوہانی سے مدد مانگ سکتا تھا مگر یہ بات اسے اپنی شان کے خلاف محسوس ہوئی تو اس نے نوزائدہ مولیہ سلطنت کے حاکم زہیر الدین بابر سے راہ و رسم بڑھانے کا فیصلہ کر لیا شیر خان نے زہیر الدین بابر کے وزیر اور مطمید خاص خاجہ نظام الدین برلاس کے بھائی خاجہ جنید برلاس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جو اب مگلیہ سلطنت کی طرف سے ریاست جونپور کے گورنر تھے شیر خان متاثر کن شخصیت کے باعث جلد ہی جنید برلاس کی قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ عرصہ بعد ہی شیر خان نے مگلیہ سلطنت کے فوجی دستے حاصل کر کے نہ صرف اپنی جاگیر واپس لے لی بلکہ اپنے حریف محمد خان سوری کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا دلی کے تاج و تخت پر زہیر الدین بابر براجوان تھا اور بہت جلد شیر شاہ سوری کا زہیر الدین بابر سے آمنہ سامنا ہونے والا تھا شیر شاہ سوری کی زہیر الدین بابر سے پہلی ملاقات تھی ناکشگوار رہی اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے بابر نے پہلی نظر میں ہی شیر شاہ سوری کے عظائم بھاپ لی اکسفورڈ پبلیشرز کی شائع کردہ کتاب شیر شاہ سوری افریش پرسپیکٹف کے مطابق جب کھانا دستر خان پر سجایا گیا تو شیر خان کے سامنے ایک ایسی ڈش رکھی گئی جو اس کے لیے نئی تھی غالباً تھال میں سینیاں لا کر رکھی گئی تھی شیر خان نے ہچکچاٹ کا شکار ہوئے بغیر اپنا خنجر نکالا سوئیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور پھر کھانے لگا یہ عمل غیر محذب اور باغیانہ ہی نہیں بادشاہ کی توہین کے مترادف بھی تھا بابر نے نظام الدین برلاس کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ افغان بہت خوشیار ہے اس کی آنکھیں فتنہ فساد کی غم مازی کرتی ہیں اسے قید کر دینا چاہئے بابر نے یہ بھی کہا کہ میں بڑے بڑے افغان سرداروں سے ملا ہوں مگر کسی نے مجھ پر کوئی تاثر نہیں چھوڑا لیکن اس شخص کو دیکھتے ہی مجھے لگا کہ اسے گرفتار کر لینا چاہئے شیر شاہ سوری بابر کے اراد بھاپ چکا تھا اس لیے گرفتاری کی نوبت آنے سے پہلے ہی شاہی محل سے فرار ہو کر اپنے علاقے سے سرام واپس آ گیا اور دوبارہ بہار کے حاکم بہار خان لوحانی کے خطبت میں پیش ہو گیا جہاں اسے پرانے منصب پر بھال کر دیا گیا کچھ عرصہ بعد بہار خان لوحانی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جلال خان کمسن تھا اس لیے اس کی بیوی دودو اپنے بیٹے کے نام پر بہار پر حکومت کرنے لگی اور شیر شاہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی جلد ہی یہ خاتون بھی انتقال کر گئی تو شیر شاہ سوری عملاً بہار کا حکمران بن گیا جلال خان کی حیثیت کٹ پتلی حکمران کسی تھی وہ لوحانی قبائل کو ساتھ لے کر ہمسایہ ریاست بنگال کے حاکم نصیب شاہ کے پاس چلا گیا اور شیر شاہ سوری پر حملہ کرنے کے لیے مدد مانگ لی شیر شاہ سوری کو زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی جنگ کا سامنا تھا اور اس نے بنگال کی فوج کو دھول چٹا کر اپنی سپاہ سالاری کی دھاک بٹھا دی شیر شاہ سوری نے جب یہ جنگ جیتی تو بابر کے انتقال کے بعد ہمائیوں تاجوں تخت سنبھال چکا تھا اور سلطان محمود لوڈی کی صورت میں خطرہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا سلطان محمود خان لوڈی جسے پٹنا میں تاج پہنایا گیا افغان قبائل اس کی چھتری تلے جمع ہو رہے تھے اس نے جونپور سے لکھنو تک کا علاقہ مغریا سلطنت سے چھین کر اپنی ریاست قائم کر لی تھی سلطان محمود لوڈی نے بہار میں داخل ہو کر شیر شاہ سوری کا تاجوں تخت بھی چھین لیا اور اسے ہمائیوں کے خلاف جنگ میں ساتھ دینے پر مجبور کیا شیر شاہ سوری بادل نخواستہ ساتھ تو چل پڑا مگر وہ موقع کی تلاش میں تھا جب ہمائیوں اور سلطان محمود لوڈی کی فوجیں آمنے سامنے تھی تو شیر شاہ سوری نے ایک نئی چال چلی اور ہمائیوں کو خفیہ مراسلہ بھیج کر یقین دلایا کہ وہ مجبوری میں یہاں آیا ہے اور جنگ شروع ہوتے ہی وہ سلطان محمود لوڈی کے لشکر سے الگ ہو جائے گا شیر شاہ سوری حسب وادہ جنگ شروع ہوتے ہی سلطان محمود خان لوڈی کے لشکر سے الگ ہو گیا تو فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ہمائیوں کو سلطان محمود لوڈی کے خلاف کامیابی نصیب ہوئی یہاں سے نکل کر شیر شاہ سوری نے قلعہ چنار پر گفضہ کر لیا اس قلعے پر تاج خان نامی شخص سلطان ابراہیم لوڈی کی طرف سے حاکم تھا اس نے ایک نئی شادی کی جو فتنہ فساد کا سبب بن گئے اس کی نئی بیوی جس کا نام ملکہ لاد تھا وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی تاج کے دو بیٹے جو سابقہ بیویوں سے تھے وہ اپنی ماں ستیلی ماں ملکہ لاد سے حسد کرنے لگے اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی یہ قاتل حسینہ تو بچ نکلی مگر اس کے سر تاج تاج نے بیٹے کی گردن اڑانے کے لیے تلوار نکال لی اس کے وار کرنے سے پہلے ہی بیٹوں نے باپ کو مار ڈالا شیر شاہ سوری نے ملکہ لاد کو اپنے حرم میں داخل کر کے قلعہ چنار پر قبضہ کر لیا اس قلعے سے شیر شاہ سوری کو ایک ہی دن میں سات سو پچاس من سونا اور لا تعداد قیمتی جواہر مال غنیمت کے طور پر ملے اور ایک حسین و جمیل خاتون بھی مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئے ہمائیوں کو شیر شاہ سوری کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس کی سرکوبی کو آیا اور قلعہ چنار کا محاصرہ کر لیا قلعہ چنار فتح نہیں ہو پا رہا تھا شیر شاہ سوری نے ہمائیوں کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی مہربانی سے ہی حاکم بنا ہوں یہ قلعہ میرے پاس رہنے دے تو میں مغلیہ سلطنت کا وفادار رہوں گا اور زمانت کے طور پر اپنے بیٹے آدل شاہ سوری کی سربراہی میں پانچ سو گھڑ سوار آپ کے خدمت میں بھیج دوں گا مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے والے گجرات کے بادشاہ کتب الدین بہادر شاہ نے موکہ غنیمت جان کر مالوہ فتح کر لیا تھا اور اب دلی اور آگرہ کی طرف پیش کرنی کر رہا تھا اس لئے ہمائیوں نے مسلحہ تنیے پیش کرش قبول کر لی اور سلطان بہادر شاہ گجراتی کی سرکوبی کے لیے نکل کھڑا ہوا شیر شاہ سوری کا بیٹا ہمائیوں کے ساتھ پانچ سو گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ تو ہوا مگر گجرات مجھتے ہی جنگ میں حصہ لینے کے بجائے موکہ پا کر فرار ہوا اور واپس لوٹایا شیر شاہ سوری کے دل میں پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا خیال برسہ برس سے چٹکیاں کاٹ رہا تھا اور اب اس خیال کو عملی جامع پہنانے کا وقت آن پہنچا تھا ایک بار شیر شاہ سوری پٹنا کے بازار سے گزر رہا تھا تو ایک مجھوب نے دیکھ کر کہا کہ وہ دیکھو دلی کا بادشاہ پیدل چلا آ رہا ہے مجھوب کی اس بات سے ہندوستان کا تاج و تخت حاصل کرنے کے خیال کو مزید تقویت ملی شیر شاہ سوری نے اپنی طاقت پڑھانے کے لیے بنگال پر حملہ کر دیا بنگال فتح کرنے کی مہم ابھی نامکمل تھی کہ ہمائیوں نے ایک بار پھر شیر شاہ سوری کا کلہ کمہ کرنے کے لیے چنار کلہ کا گھیراؤ کر لیا محاصرے سے پہلے ہی شیر شاہ سوری ایک مسلح دستے کو کلے میں چھوڑ کر باقی ساتھیوں کو ہمرا لے کر بھرگنڈا کی پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا شیر شاہ سوری ابھی ہمائیوں کے لشکر کا کھلی جگ میں مقابلہ کرنے سے کاثر تھا اس کی آدھی فوج بنگال میں تھی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے شیر شاہ سوری نے روحطاس کا کلہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا کیونکہ اس کلے میں نہ صرف ہزاروں جنگ جو سما سکتے تھے بلکہ اسے فتح کرنا بھی ناممکن تھا روحطاس کا کلہ راجہ ہری کرشنا رائے کے پاس تھا پہلے تو اس نے کچھ عرصہ کے لیے شیر شاہ سوری کے ساتھیوں کو پناہ دینے کی حامی بھری مگر جب شیر شاہ سوری وہاں پہنچا تو راجہ ہری کرشنا رائے مکر گیا اور کہا کہ صرف خواتین کو کلے میں پناہ دی جا سکتی ہے شیر شاہ سوری کے سباہیوں کو کلے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں شیر شاہ سوری نے ہری کرشنا رائے کو سبس کھانے کے لیے ایک زبردست چال چلی خواتین کو کلے میں بھیجنے کے لیے بارہ سو ڈولیاں تیار کی گئیں پہلے بھیجی گئی چند درجن ڈولیاں راجہ کے سپاہیوں نے چیک کی جن میں بڑی عمر کی خواتین تھی اس پر شیر شاہ سوری کی طرف سے احتجاج کیا گیا اور عذر پیش کیا گیا کہ ایسا کرنا پشتون روایات کے خلاف ہے راجہ کے سپاہی تسلیق کر چکے تھے اس لیے ہری کرشنا رائے نے مزید ڈولیوں کی تلاش لینے سے بنا کر دیا بعد میں بھیجے گئی ڈولیوں میں خواتین کے بجائے مسلح سپاہی تھے انہوں نے کلے میں داخل ہوتے ہی تلواریں سمحال لیں اور کلے کا دروازہ بھی کھول دیا جس سے ساری فوج اندر داخل ہو گئی اور یوں کلہ روحتاس بہ آسانی فتح کر لیا گیا شیر شاہ سوری کی نص سے زائد فوج بنگال میں تھی اور وہاں گور شہر جس کا پرانا نام لکھنوٹی تھا فتح ہونا باقی تھا ادھر ہمائیوں کی فوج نے شیر شاہ سوری کے سپاہیوں سے چنار کا کلہ فتح کیا اور ادھر شیر شاہ سوری کی فوج گور فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی بنگال ہندوستان کی امیر ترین ریاست تھی وہاں بہت بڑا خزانہ شیر شاہ سوری کی فوج کے ہاتھ آیا شیر شاہ سوری کے سامنے دو چلنج تھے بنگال میں موجود اپنی فوج کو بچانا اور مال غنیمت کی حفاظت کو یقینی بنانا ہمائیوں کی فوج چنار کلہ فتح کرنے کے بعد اب بنگال کی جانے بڑھ رہی تھی مگر شیر شاہ سوری اس لشکر کو چکمہ دے کر ہمائیوں سے پہلے بنگال پہنچ گیا شیر شاہ سوری افرش پرسیکٹیو نامی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ بنگال سے مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا گیا خزانہ اس قدر تھا کہ پوری ریاست کے مویشی کم پڑ گئے اور باہر سے ہاتھی اونپ اور خچر منگوانا پڑے تاکہ یہ معلومتہ ان پر لات کر لے جائے جا سکے ہمائیوں کے بنگال پہنچنے سے پہلے ہی شیر شاہ سوری تمام خزانہ اور اپنی فوج کو بہحفاظت بنگال سے لے کر کلہ رہتاس پہنچ گیا ہمائیوں بنگال سے ناکام واپس لوٹا تو شیر شاہ سوری اس کے راستے میں ہائل تھا چونسا کے مقام پر شیر شاہ سوری کی ہمائیوں سے پہلی جبکہ کنوج کے مقام پر دوسری لڑائی ہوئی ان دونوں جنگوں میں ہمائیوں کو کس طرح بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ تفصیل گزشتہ اقساط میں بیان کی جا چکی ہے مغلیہ سلطنت کو جڑ سے اکھارنے کے بعد شیر شاہ سوری نے بادشاہ کا لکب اختیار کیا اور اپنے نام کا سکہ جاری کیا اقتدار حاصل کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے عدل و انصاف کے پاسداری کو اپنا شوار بنایا شیر شاہ سوری کے عدل و انصاف سے متعلق یوں تو بشمار واقعات بیان کی گئے ہیں لیکن ایک روایت بہت مشہور ہوئی انگریز موررخ مونٹ سٹارٹ الفینسٹن نے بھی اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں یہ واقعہ بیان کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ شیر شاہ سوری کا بیٹا عدل شاہ سوری آگرہ میں ہاتھی پر گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک حسین و جمیل دو شیزہ پر پڑی جو نہا رہی تھی شہزادہ عدل شاہ سوری پلک چھپکنا بھول گیا اور ٹک ٹکی بانگ کر اسے دیکھتا رہا پھر مو سے بیڑا نکال کر اس کی طرف ٹھینکا وہ دو شیزہ کسی مہاجن کی بیوی تھی اور اس قدر حیادار تھی کہ شرمندگی کے مارے خودکشی کرنے لگی مگر اس کے شوہ نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں چلتے ہیں جب ان دونوں نے شیر شاہ سوری کو شکایت کی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس نے حکم دیا کہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر محل میں جائے اور عدل شاہ سوری کی بیوی کو برہنہ حالت میں نہ صرف دیکھے بلکہ اسے اسی حالت میں دربار میں لائے جائے مشیروں نے شیر شاہ سوری کو یہ حکم واپس لینے کے لیے بہت ہی التجائیں گی مگر وہ نہ مانا یہاں تک کہ شکایت کرنے والے جوڑے نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنا دعویٰ واپس لے لیا شیر شاہ سوری نے اپنے پانچ سالہ مختصر دور حکومت میں کیا انقلاب برپا کیا اور مرتے وقت اس عظیم حکمران نے کن چار خواہشوں کا ذکر کیا جو پوری نہ ہو زکین اور اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گئی یہ سب بتایا جائے گا اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ورسک نمبر 0332 8410 537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دمائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو شیر شاہ سوری کی سات سالہ نواسی نے جنگی حکمت عملی سے متعلق ایک پہ چیتا مسئلہ کس طرح چپکی بجاتے ہوئے حل کر دیا شیر شاہ سوری جو عدل و انصاف کے حوالے سے مشہور تھے انہوں نے رائے سین کا قلعہ فتح کرنے کے بعد راجہ پورن مل سے کیا ہوا اہد توڑ دیا پورن مل کی بیٹی اور بھدیجوں سے ایسا ظالمانہ سلوک کیا کہ ان کے دامن پر لگا یہ داغ آج تک نہیں مٹ سکا شیر شاہ سوری نے ایسا کیوں کیا شیر شاہ سوری نے کرنسی کا نیا نظام متعرف کروایا اور ان کی یاد میں روپیہ آج بھی کئی ممالک میں مستامل ہے مگر شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے قلعہ کالنجر فتح کرتے ہوئے شیر شاہ سوری کس طرح شہید ہوئے اور مرنے سے پہلے کون سی چار خواہشوں کا ذکر کیا جو پوری نہ ہو سکیں مغل ہسٹری سیریز کی یہ منی سیریز جو شیر شاہ سوری کی کتاب زید سے متعلق ہے اس کی دوسری قسط میں ہم انہی صفحات کی ورگ گردانی کرتے ہوئے یہی سب جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کو اکھار پھینکنے کے بعد لاہور سے ملتان تک پنجاب کا بیشتر علاقہ فتح کر لیا تو مالوہ کی طرف توجہ کی راج پتانہ میں کئی طاقتور راجے اور مہاراجے اس کے لئے خطرے کا باعث بن سکتے تھے گوالیار کے راجہ نے شیر شاہ سوری کی اطاعت قبول کر لی مالوہ کا حاکم ملو خان بھی شیر شاہ قیامت سے پہلے ہی اس کے دربار میں حاضر ہو گیا جودپور کا راجہ مالدیو جس نے مغل بادشاہ ہمائیوں کو مدد کی پیشکش کی مگر شیر شاہ سوری کے خوف سے ہمائیوں کو پنہ دینے سے اہم وقت پر انکار کر دیا اب اسے شیر شاہ سوری کے غیز و غزب کا سامنا تھا شیر شاہ سوری نے راجہ مالدیو کو سبق سکھانے کے لیے حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر لی شیر شاہ سوری دشمن پر حملہ کرتے وقت اپنے لشکر کو احتیاط کی غرص سے قلعہ بند کر لیتا اور اس مقصد کے لیے اکثر لشکر کے گرد خندق کھود لی جاتی مگر جب ماروار پر حملے کے دوران رگستانی علاقے میں خندق کھودنے میں مشکل پیش آئی تو اس نے ایک نئی تدبیر متعارف کروائی یہ تدبیر کیسے شیر شاہ کے ذہن میں آئی یہ رودات بھی دلچسپی سے خالی نہیں تاریخ خانجہانی اور مقصد افغانی کے مصنف نے لکھا ہے شیر شاہ دربار عام سے اٹھ کر حرم سرا میں چلا آیا تو اس کی سات سالہ نواسی کھیلتی ہوئی آ کر اس سے لپٹ گئی نانا ابو کو خاموش دیکھ کر اس نے سبب پوچھا تو شیر شاہ سوری نے پریشانی کی وجہ بتا دی اس ذہین و فتین بچی نے بڑے اعتماد سے کہا بابا آپ اپنے سپاہیوں کو حکم دیں کہ وہ ریت کی بوریاں بھر کر ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور قلعہ بنا لیں اجمیر کے مقام پر شیر شاہ سوری اور راجہ مالدیو کے لشکر مد مقابل آئے ایک ماہ تک دونوں فوجوں نے مورچے سنبھالے رکھے پھر شیر شاہ نے یہ جنگ بہادری کے بجائے چالاکی سے جیتنے کا فیصلہ کر لیا اس نے راجہ مالدیو کے لشکر میں شامل عمرہ کی جانب سے اپنے نام ایک جیلی خط لکھوایا اور قاسدوں کو دیکھ کر یوں روانہ مطابق یہ خط رائے مالدیو راٹھور تک پہنچ گیا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم جنگ شروع ہوتے ہی فرار ہو جائیں گے تاکہ تم راجہ مالدیو کو نشان عبرت بناسکو راجہ مالدیو کے عمرہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلانے اور یہ بتانے کی بہت کوشش کی کہ انہوں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا مگر راجہ مالدیو راٹھور اپنے دستوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور قلعہ جود پر جا کر دم لیا چالیس ہزار کے لشکر میں سے صرف آٹھ ہزار راج پود سپاہی میدان جنگ میں باقی رہ گئے مگر انہوں نے پیٹ پھیرنا گوارہ نہ کیا اور شیرشاہ سوری کے لشکر سے لڑتے ہوئے مارے گئے شیرشاہ سوری نے مالوہ فتح کرنے کی بوہم کے دوران کھلوٹ راجبود قبیلے کے سردار پورن ملکی راجدہانی پر قبضہ نہیں کیا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ اس نے چندیری اور اس کے آس پاس کے قصبات سے کئی ہزار مسلمانوں کو گرتار کر کے غلام بنا لیا ہے اور ان کی لڑکیوں کو رکاسہ کے طور پر اپنے قلعے میں رکھا ہوا ہے شیرشاہ سوری کی رگ حمیت پھڑ کی پشتون غیرت نے جوشت مارا اور وہ لشکر لے کر راجہ پورن ملک کو سزا دینے نکل پڑا راجہ پورن مل رائے سین کے قلعے میں محصور ہو گیا اور شیرشاہ سوری کو چھے سو ہاتھیوں کا تفہہ بھیجا مگر خود باہر نہ آیا رائے سین کا قلعہ اتنا بڑا تو نہ تھا مگر سترہ سو ساٹھ فٹ بلندی پر واقع یہ قلعہ بہت مضبوط تھا یہ قلعہ ایک طرف دریا اور دو اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اس لئے نہ تو اسے فتح کرنا آسان تھا اور نہ ہی قلعے کا باہر کی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر منقطع کرنا ممکن تھا جب قلعے کا محاصرہ کیے چھے ماہ گزر گئے تو شیرشاہ سوری نے ریاست کی توپیں اور گولہ بارود منوا کر قلعے پر دعویٰ بول دیا تو رائے سین کے راجہ نے خوف زدہ ہونے کے بجائے نہایت کڑی شرائط پر ہتھیار ڈالنے کی پیش کش کی راجہ پورن ملکی شرائط یہ تھی کہ شیرشاہ سوری کی فوج پیسے ہٹ جائے راج پوتوں کو محفوظ مقام کی طرف جانے کا موقع دیا جائے زمانت کے طور پر شیرشاہ سوری اپنے بیٹے عادل شاہ اور دیگر موززین کو ہمارے حوالے کرے تو قلعے میں موجود مسلمان لڑکوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے شیرشاہ سوری نے یہ تمام شرائط قبول کر لی اور راج پورن مل سے وعدہ کیا کہ تمام شرائط پر مکمل عمل درامت ہوگا شیرشاہ سوری کی فوج پیچھے ہٹ گئی اور راج پوت قلعے سے نیچے اتر آئے مگر جب ان کی تحویل میں موجود مسلمان لڑکیاں شیرشاہ سوری نے شیرشاہ سوری سے کہا کہ اگر تم نے آج ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ہم روز محشر تمہارا گریبان پکڑیں گی شیرشاہ سوری نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں رواہ ہو گئے اور اس نے کہا کہ سبر کرو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے اور حلف دیا متاثرہ خواتین نے کہا کہ اس حوالے سے علماء کی رائے لی جائے شیرشاہ سوری نے علماء کو طلب کیا اس وقت کے معروف عالم دین شیخ رفی الدین اور دیگر نے فتوہ دیا کہ ظلم کی نئی داستان سامنے آنے کے بعد وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں پورن ملک شیرشاہ سوری کی فوج نے علماء سے حاصل کیے گئے اس فتوہ کے بعد راج پوتوں کو گھیر لیا راج پورن مل اور دیگر راج پوت جان گئے کہ ان سے کیا گیا اہد توڑ دیا گیا ہے راج پوتوں کے قدم موت کو سامنے دیکھ کر بھی نہ ڈھگ بھی آئے اور انہوں نے ایسی جرت و بہادری کا مظہرہ کیا کہ جس کی رہتی دنیا تک کوئی دوسری مثال ڈھوننا بہت دشوار ہے راج پورن مل نے اپنی چہیتی بیوی رتنا ولی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈھاگا اور اس کے بال کٹ کر اپنے بازو پر بانت لیے راج پورن مل کی تقلید کرتے ہوئے دیگر راج پوت نے بھی اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالا لڑائی شروع ہوئی تو راج پوری آن بان اور شان سے لڑے جب تک سب کے سب نہ مارے گئے تب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا پورن مل کی ایک بیٹی اور اس کے تین بھتیجے زندہ پکڑے گئے لڑکوں کو جنسی عزا سے محروم کر کے بازی گروں کے ساتھ ناچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا جبکہ پورن مل کی بیٹی کو رکاساؤں کے سپرد کر دیا گیا شیر شاہ سوری جیسا عظیم فاتح اور جنگ جو جس نے ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھا رائے سینگ کا قلعہ فتح کرنے کے بعد ایک فتوے کی آڑ میں اپنا حلف توڑنا ہرگز اس کے شایان شان نہ تھا اور ظلم و صفاقیت پر مبنی یہ واقعہ اس کے تاریخی کردار پر ایسا بدنما داغ ہے جو آج تک نہیں مٹ سکا ان فتوحات کے بعد شہر شاہ سوری آگرہ واپس آگیا دلی کا شہر جسے علاؤ دن خلجی نے بہت نامناسب جگہ منتقل کر دیا تھا شہر شاہ سوری نے دلی کو قلعہ دین پناہ کے پاس بسایا تو یوں لگا جیسے شہر اپنی جگہ پر واپس آگیا شہر شاہ سوری نے فتوحات اور جنگی مہمات کا سلسلہ بھی جاری رکھا مگر اس دوران نظام حکومت تبدیل کر کے سماجی انقلاب برپا کر دیا شہر شاہ سوری نے تاریخی عمارتیں تعمیر کرنے کے بجائے اپنی ریایہ کی فلاح بہبود پر توجہ دی ہندوستان میں کرنسی کا کوئی مرکزی نظام نہیں تھا مختلف ریاستوں کے سکھے زیر گردش تھے اس نے یہ سب سکھے بند کروا دی سونے چاندی اور تعمیر کے نئے سکھے جاری کیے گئے سونے کا سکھہ مہر کہلاتا جب چاندی کے گنام روپیہ رکھتی گیا تامبے کا سکھہ دام کہلاتا اور ایک روپے میں چونسٹ دام ہوتے کرنسی کا یہ نظام نہ صرف مغل دور میں مستامل رہا بلکہ ہندوستان کی تقسیم تک شیر شاہ سوری کے مطارف کروائے گئے سکھے چلتے رہے اور آج بھی پاکستان بھارت سری لنکا نیپال انڈونیشیا اور موریتانیا میں کرنسی نوٹ روپیہ کہاتا ہے برطانوی سیول سرونٹ سر ویلزل ہے جنہوں نے کیمبرج ہسٹری سیریز مرتب کی وہ ہندوستان کی تاریخ سے متعلق تیسرے والیوم میں لکھتے ہیں کہ مغل سلطنت کے مورخین جن کے نزدیک شیر خان ایک افغان باغی تھا ان کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں تاریخ لکھنے والے بھارتی مسننفین نے شیر شاہ سوری کے ساتھ انصاف نہیں کیا در حقیقت شیر شاہ سوری دلی کے تخت پر متمکن ہونے والے سلاطین میں سے سب سے عظیم حکمران تھا کتبت دین نیبک سے اورنگ زیب عالم گیر تک کوئی بھی شیر شاہ سوری کی طرح عوام کا نبش شناس انتظام امور پر دسترس رکھنے والا اور ریایہ سے متعلق معاملات کا باریکی سے فہم رکھنے والا نہیں تھا شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت کو سرکار اور پرگنہ کی اکائیوں میں تقسیم کیا اس کی سلطنت سنتالیس سرکار پر مشتمل تھی جس میں ایک لاکھ تیرہ ہزار پرگنے تھی پرگنے میں منصف نظام عدل کا ذمہ دار ہوتا شکدار پولس کے فرائض سر انجام دیتا امین محاصلات جمع کرتا اور مقدم جسے اس دور کا چہدری بھی کہا جا سکتا ہے وہ انتظام اور ریایہ کے درمیان پول کا کردار ادا کرتے ہوئے مسحالت کار کی ذمہ داریاں ادا کرتا شیرشاہ سوری کے برسدر اقتدار آنے سے پہلے ہر شہر اور ہر ریاست میں ٹیکس در ٹیکس کا نظام رائش تھا مگر شیرشاہ سوری نے یہ تمام ٹیکس اور ڈیوٹیاں ختم کر دی اور صرف دو طرح کے ٹیکس لاغو کیے گئے جب کوئی تاجر مال لے کر آتا تب اس سے ٹیکس لیا جاتا اور جب وہ مال فروخت ہوتا تب ڈیوٹی وصول کی جاتے شیرشاہ سوری کے دور میں زمینوں کی ملکیت کا ریکارڈ مرتب کرنے کا آغاز ہوا بیگے کی اکائی متعرف کروائی گئی خسرہ نمبر الارٹ ہوئے سرات کو فروغ دینے پر بھی بہت توجہ دی گئی کسی بھی جنگی مہم کے دوران فوج کی عام دور ہوتی تو سپاہیوں کی طرف سے فصل روندنے یا باہ کرنے پر سخت سزائیں دی جاتی اور کاشتکار کے نقصان کا اضالہ کیا جاتا جب فصل پکر تیار ہو جاتی تو اس کے چار حصے کیا جاتے ایک حصہ ٹیکس جمع کرنے والے حکام کے لیے مختص ہوتا ایک حصہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتا جب کہ دو حصے فصل چھا دیا اس کا سب سے بڑا کارنامہ جرنیلی سڑک ہے جس کا نام تبدیل کر کے گرین ٹرنک روڈ رکھتیا گیا یہ سڑک کابل سے شروع ہو کر لاہور تک آتی ہے اور پھر دلی سے کلکتہ تک جاتی ہے اس سڑک پر مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے ایسے اکنامات کیے گئے جن کا موجودہ ترقی آفتہ دور میں بھی نہیں سوچا جا سکتا ہر دو کلومیٹر کے فاصلے پر سرائے تعمیر کی گئے جو ڈاک چکی کا کام بھی کرتے فاصلے کی نشان دہی اور مسافروں کی رہنمائی کے لیے کوس مینار تعمیر کیے گئے اب بھی لاہور میں کہیں بوسیدہ کوس مینار اس عظیم حکمران کی یاد دلاتے ہیں مسافروں کو پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کوئیں کھو دے گئے جو باولی کہلاتے شیر شاہ سوری کے دور میں تعمیر کی گئی ایک باولی آج بھی نوشہرہ کے قریب ازاخیل میں نہ صرف موجود ہے بلکہ ہندوستان کے عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے وہ پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پنتالیس تک صرف پانچ سال برسر اقتدار رہے مگر اس مختصر دور میں ریایہ کی فلاہ و بیبوت اور گوڈ گورننس کے لیے ایسے اقدامات کیے جو ان سے پہلے کوئی حکمران نہیں کر سکا عباس خان سروانی کے مطابق شیر شاہ سوری کے دور میں امن و امان کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک بڑی خاتون زیورات سے بھری ٹوکری سر پر اٹھائے اکیلی سفر کر رہی ہوتی تو اسے یہ خوف نہ ہوتا کہ جور اچکے یا ڈاکو اسے لوٹ لیں شیر شاہ سوری ایک مسترب اور بیچین روح کی مانت بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہا تھا اکتوبر پندرہ سو چوالیس میں شیر شاہ سوری قلعہ کا لنجر فتح کرنے نکل پڑا اور یہ اس کی آخری مہم جوئی ثابت ہوئی یہ بارہ سو تیس فٹ کی بلندی پر قائم کے لیے شیر شاہ سوری نے بہت بلند بینار اور برجیاں تعمیر کروائیں زیر زمین سرنگ کھوڑ کر قلعہ تک لے جائی گئی اور پھر بارودی سرنگیں بچھا دی گئی اکیس فائی پندرہ سو پنتالیس کو تیاریاں مکمل ہونے کے بعد قلعہ کلنجر پر بھرپور حملہ شیر شاہ سوری خود اپنی نگرانی میں بمباری کروا رہا تھا کہ اس دوران ایک گولہ قلعہ کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد واپس آیا اور گولوں کے زخیرے پر آن گرا آتش گیر بادہ پھٹنے سے بہت زوردار دھماکہ ہوا جس میں کئی جنگ جو مالے گئے اور شیر شاہ سوری خود بھی جھلس گیا اکس فورٹ یونرسٹی پبلیشنز کی شائع کردہ کتاب شیر شاہ سوری ایفرش پرسپیکٹیو کے مطابق شیر شاہ سوری بستر مرگ پر تھا اور اس کے عمرہ تکلیف دیکھ کر ہم دردی کا اظہار کرتے تو وہ کہتا کہ قلعہ فتح کر کے مجھے خوشکبری دو یہی میرے درد کا علاج شیر شاہ سوری نے اپنے داماد عیسی خان حاجب کو خیمے میں بھولایا اور اسے قلعہ فتح کرنے کا ٹاسک دیا نماز زہر کے بعد قلعہ فتح ہو گیا تو اپنے سالار کا بدلہ لینے کی غرص سے بدترین قتل عام ہوا قلعہ کلنجر فتح کرنے کے خبر ملی اس کی روح پرواز کر گئی شیر شاہ سوری پر جب نظہ کا عالم تاری تھا اور انہوں نے زندگی اور موت کی کشم کش کے دوران ادھور کاموں پر افسوس کا اظہار کیا تو ان کے روسہ مشیروں اور درباریوں نے کہا کہ آپ نے پانچ سال کے مختصر عرصہ میں جتنے کارنامے سر انجام دیے اور رفع آمہ کے لیے جو اقدامات اٹھائے اس سے پہلے تخت نشین حکمرانوں کو اس کی توفیق نہیں ہوئی آپ دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں شیر شاہ سوری نے کہا کہ کچھ ارمان اب بھی باقی ہیں شیر شاہ سوری نے اس موقع پر اپنی چار خواہشوں کا ذکر کیا جو پوری نہ ہو سکیں اور اب حسرتوں میں تبدیل ہو گئی تاریخ خان جہانیوں مخزن افغانی کے مطابق شیر شاہ سوری نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ تھی کہ دریا اٹک سے لاہور تک اور پھر کو نندنہ سے کو شوالک تک آباد کروں تاکہ جب بھی کوئی مغل حملہ آئے تو فورا پتا چل جائے اور وہ ہندوستان میں داخل نہ ہو سکے میری دوسری خواہش یہ تھی کہ لاہور شہر کو ویران کر دوں کیونکہ یہ عظیم شہر غنیم کے لیے باعث کشش اور پناہ بنتا ہے تیسری خواہش یہ تھی کہ سمندری راستے میں مختلف مقامات پر پچاس پچاس بحری جہازوں کی سرائے بناؤں جو اس قدر مضبوط ہو کہ بعد و بارہ کے کسی توفان کا اس پر اثر نہ ہو یہ اس لیے کہ حج اور عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ جانے والے بے خوف خطر سفر کر سکے میری چوتھی آرزو یہ تھی کہ پانی پت کے میدان میں سلطان ابراہیم لودی کی قبر پر شاندار مقبرہ تعمیر کروں اور اس کے سامنے فاتح پانی پت زہیر الدین بابر کی یادگار تعمیر کروں اور ان بادشاہوں کے بھی مقبرے بناؤں جنہیں میں نے خود شہید کیا شیر شاہ سوری یہ حسرتیں دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہیں اس احسرام میں دفن کیا گیا اور وہ عظیم حکمران جو اپنے دشمنوں کے مقبرے اور یادگارے تعمیر کرنے کا ارمان دل میں لیے رخصت ہوا آج اس کا اپنا برا بھاتی حکومت کی عدم توجہی پر نوہا کے نہ ہے بیشتر موریخین کا خیال ہے کہ اگر شیر شاہ سوری کو چند برس مزید مل جاتے تو ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی اور آج ہم مغلیہ سلطنت کی تاریخ بیان نہ کر رہے ہوتے ڈاکٹر ٹری پاتھی اپنی کتاب رائز اینڈ فال آف مغل امپائر میں لکھتے ہیں کہ اگر شیر شاہ سوری مزید زندہ رہتا تو جلال الدین اکبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا بلا شاک شبہ شیر شاہ سوری دلی کے سلاطین میں سے ایک عظیم حکمران تھا اس نے پانچ چالہ سردور میں جو اصلاحات متعارف کروائیں وہ اس کی انتظامی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہیں پرفیسر کال کا رنجن قانون گو اپنی کتاب شیر شاہ سوری کا عہد میں لکھتے ہیں کہ اگر شیر شاہ سوری کو مزید دس سال مل گئے ہوتے تو شاید وہ ایسی غیر متزلزل اور عظیم و شان سلطنت قائم کر گیا ہوتا اور اس طرح کی انتظامی اصلاحات متعارف کرواتا کہ دس برس بعد اکبر کے تخت نشین ہونے کی گنجائش باقی نہ رہتی یہ تھا اس خطے کے عظیم حکمران اور کامیاب ترین سپا سالار شیر شاہ سوری کی کتاب عزیز کا خلاصہ جلال الدین اکبر عظیم شہنشاہ کیسے بنے اور ان کا دور کیسا رہا اس پر بات ہوگی آئندہ ایک ساتھ میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیک یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو